ہم پاکواس پر آپ کو خوش آمدی ماں نہیں ساس ہوں میں ڈرامی کے اگلی قسط میں آپ دیکھیں گے کہ آروج کے لئے اب سلمان کے گھر میں رہتے ہوئے خود پر کنٹرول کرنا مشکل ہے اس لئے کسی کو بتائی بغیر اپنے ماں باپ کے گھر چلی جاتی ہے اگر گھر آ کر اپنے گزرے ہوئے بچپن کی یادیں اسے تنگ کرتی ہیں تو اپنے والد سے کہتی ہے آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا یہ سب جس پر ماسٹر صاحب کہتے ہیں بیٹا تمہیں اب پتا چلا ہے تو تمہارا کیا حل ہوا ہے اگر پہلے بتا دیتے تو تمہاری شخصیت تو بلکل بکھر جاتی آروج ان سے کہتی ہے آپ دونوں کی محبت میرے دل سے کبھی کم نہیں ہوگی لیکن مجھے اپنے والدین کو تلاش کرنا ہے اس پر ماسٹر صاحب نصیحت کرتے ہیں بیٹا اپنے ماضی کی تلاش میں اپنے مستقبل کو دعو پر مت لگاؤ ادھر آپ دیکھیں گے کہ آروج کی پریشانی دیکھ کر اس کی ماں اس کی بچپن کی سنبھالی گئی یادوں کو اس کے سامنے لاتی ہیں یہ سب تمہارا سامان ہے اس کے پہنے ہوئے کپڑے جسے پکڑ کر آروج تڑپ جاتی ہے ایسے میں وہ اسے بریسلٹ دیتی ہیں یہ تمہارے ہاتھ میں تھا جسے دیکھ کر آروج حیران ہے میرا نام آریچ رکھا تھا میرے ماں باپ نے یہ سب چیزیں دیکھ کر تو مجھے لگ رہا ہے کہ میں اپنے ماں باپ کے لیے بہت اہم تھی بہت پیار کرتے تھے وہ مجھے پھر ایسا کیا ہو گیا میری زندگی میں کہ میں یہاں اور وہ پتہ نہیں کہاں چلے گئے اتنی دور مجھ سے کیوں ہوا ایسا میرے ساتھ ادھر مہرین سلمان کے آتے ہی پھر سے اس کے سامنے اروج نامہ کھول کر بیٹھ جاتی ہیں آخر اس کے ساتھ مسئلہ کیا ہے کل بھی کہیں چلے گئی بتائے بغیر اور آج بھی گھر سے غائب ہے کتنی دیر ہو گئی اس کا کوئی پتہ نہیں کہاں جا سکتی ہے وہ جس پر سلمان کہتا ہے اتنے دنوں سے وہ پریشان ہے میں خود نہیں جانتا وہ کیا کر رہی ہے کہاں جا رہی ہے جس پر مہرین غصہ کرتی ہے سلمان تم نہیں جانتے تو اور کون جانتا ہے جواب میں سلمان کہتا ہے کہ فیلحال تو میں خود بہت پریشان ہوں مہرین اسے کہتی ہے تمہاری جو یہ پریشانی ہے نا یا تو اسے جلد چھٹکارا پاؤ یا اسے ٹھیک کرو کیونکہ مزید میں یہ سا برداشت نہیں کر سکتی ایسے میں سلمان اروج کو فون کرتا ہے کہاں ہو تم گھر پر بتائے بغیر کہاں چلی جاتی ہو اس پر اروج کہتی ہے میں پریشان تھی اداس تھی امی ابو بہت یاد آ رہے تھے اس لئے ان کی طرف آ گئی کچھ دن یہی رہوں گی پلیز مجھے پریشان مت کرنا اس کی بات سن کر سلمان پریشان ہو جاتا ہے کہ آخر کیا مسئلہ ہے روچ کیا چھپا رہی ہے اسے نہیں بتا رہی ایسے کون سی بات ہے ظاہر سی بات ہے کسی بھی شہر کا مسئلہ ہوگا کہ اس کی بیوی ایک دم سے اسے ویرڈ رییکٹ کرے اور اسے کچھ بتائے بھی نہ شہر کو تو غصہ آئے گا کہ کون سی ایسی دراست کی بات ہے جو اس سے چھپائی جا رہی ہے موسیقی